سنیے گا نات کا مطلعہ پڑھ رہا ہوں نات کا اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے موجود ہے اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے اگر آپ کے دل پر لگے تو بس آپ کی آواز مجھ پر جانے چاہیے جتنے ادھر کھڑے ہیں اور جتنے یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں سب کی خاص توجہ کے ساتھ ایک شیر پڑھتا ہوں بھائی جان بھائی جان بھائی سنویے یہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ شیر مکمل آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ ایک ایک لفظ آئیت آپ کے دل پر نقش کر جائے گا اور اچھا لگے تو بس دعاوں سے نوازی گا ایلی ایس جیس کی میں خاص دعاوں کا طلب دار ہوں حاضر کرتا ہوں بلادہ فرمائے اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں یہ بہت بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں پورا مجمع پہلے تیار ہو جائے شیر سننے کے لیے میں مطلب میں مصرہ پڑھ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بس اجازت دے دیں کہ ہاں ہم شیر سننے کے لیے تیار ہیں سنیں اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں 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 جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں 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 ایک شیر اور سناتا ہوں یہ شیر میں تاریف کی روشنی میں پڑھتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ لوگ اس شیر پہ نہ پہنچ پائیں لیکن علماء اکرام یہ ضرور وہاں تک پہنچیں گے اور جب یہ اپنے دعاوں سے نوازیں گے تو آپ بھی بولئے گا حاضر کرتا ہوں املادہ فرمائیں برکتیں گے برکتیں سرکار کے آنے کے بعد انشاءاللہ مجھے امیدہ تمام علماء اکرام اس بات کے تک پہنچ جائیں گے جہاں یہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں سنیں برکتیں گے برکتیں سرکار کے آنے کے بعد برکتیں گے برکتیں سرکار کے آنے کے بعد برکتیں گے برکتیں سرکار کے آنے کے بعد حضرت جابر کے دستر خان میں موجود ہیں حضرت جابر کے دستر خان میں موجود ہیں حضرت جابر کے دستر خان میں تعلیم القرآن القرآن کانفرینس یہ بہت بہت بڑا اجلاس ہے بہت بڑا جلسہ ہے ایک شیر پڑھتا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے جلسے میں میرے اس شیر کی کتنی قدر کی جاتی ہے ایک اشارہ ہے اس شیر میں انشاءاللہ مجھے امید ہے اہل افیم عزرات ضرور وہاں تک پہنچ جائیں گے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سنیں حسن بائی اور دلبر شاہی صاحب یہ بہت بڑے نام ہیں دو ہندوستان کے جو ممبر پر میری پشت پناہی کر رہے ہیں ان حضرات کی خاص عوجو چاہتا ہوں سنیے گا بہت ساری کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں اور ہوئیں گی اسلام کو بٹانے کی لیکن کوئی کچھ کر نہیں پائے گا ایک شیر پڑھتا ہوں سنیے گا اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جو مسلمہ جو ہندوستان میں موجود ہے جو مسلمہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ 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 اور دور سے اور دور سے اور دور سے شیر سنیں سنیں ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی شان سے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی شان سے حضرت حضرت شہر ش目 ہے موسیقی